موسیقی السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہو آپ سب الحمدللہ امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو دیکھئے آج بہت دنوں سے سوچ رہے تھے کہ کہیں جائیں باہر کی سیر کریں تو ما شاء اللہ وہ دن قریب آ گیا اور ہم جا رہے ہیں ملیشیا اور بچے بھی بہت خوش ہیں بچوں کے اقزام تھے فرسٹرم کے اقزام ابھی ختم ہوئے اب ہم جا رہے ہیں ملیشیا سمیہ آپ خوش ہو یس ہاں میں بہت خوش ہو انہایہ آپ خوش ہو ہم کہاں جا رہے ہیں کولا لامپور ملیشیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ ٹریپ اچھے سے سہی سلامتی سے نکال دے اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ ہم اچھے سے جائیں اور آپ لوگوں کو یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں بورڈنگ گیٹ پر اور ہمارا دوہا سے کولا لامپور جانے کا سات سے آٹھ گھنٹے کا سفر ہے تھوڑا لامپور سفر ہے تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہے بچے بھی سات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہمارا بورڈنگ پروسس ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے سیدھا اے روپلین میں جائیں گے فلائٹ کی طرف یہاں سب ہم اپنے اپنے سید پر بیٹھ چکے ہیں اور یہاں آپ نے پاؤچ دیکھا ہے یہ ہمیں ابھی ملا ہے اس میں سوکس ہے آئی ماسک ہے لپ بام ہے اور چھوٹا سا ٹو پیسٹ برش دیے ہوئے ہیں سات میں اور کیونکہ لامپا سفر ہے سیون سے اوپر آورز کا ہمارا سفر ہے تو اس کے لئے بچے کو توی بھی مل گیا ہے ایک کو یہ ملا ایک کو یہ ملا اب چھوٹی وانی کو یہ ملا تو ان کو یہ چاہیے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں اب اپنا اسی میں ٹائم پاس کریں گے اور میں ابھی تھوڑا سو جاؤں گی بہت تھک گئی ہوں انشاءاللہ پھر آگے کا کچھ ہوگا میں بتاؤں گا انشاءاللہ بہت تھا موسیقی 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 ہم کھانا کھا لیے تھے کھانا کھانے کے بعد ہم تھوڑا سو گئے تھے سونے کے بعد اب یہاں صبح ہو چکی ہے اس کے بعد ہم لینڈ کریں گے کافی لمبا سفر تھا اور فلائٹ میں بہت تھک گئے ہم پہت چاہیں گے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں فلائٹ سے ہم اتر چکے ہیں اب یہاں سے ہم بس سے جائیں گے بس ہمیں ایمیگریشن کی طرف لے کر جائے گی ایمیگریشن کلیر کر آ کر اس کے بعد بیگیج لیں گے بیگیج لے کر پھر ہم ٹیکسی پکڑیں گے موسیقی 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 کیا یہاں پر ہمارا امیگریشن کیلیئر ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر اپنے بیگیج لے لیے بیگیج لینے کے بااد ہم ٹیکسی بک کریں گے یہاں پر ہم نے ٹیکسی بک کیا اس لیے کہ ہم چار لوگ تھے اور فیملی کے لیے ٹیکسی صحیح رہے گا اگر ہم ایک سے دو ہیں تو ہمارے لیے بس یا ٹرین لے سکتے ہیں کیونکہ پر پرسن چارج دینا رہتا ہے اور اگر فیملی ہے تو وہ ہمارے لیے مہنگا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ٹیکسی لے لیں اس لیے ہم ائرپورٹ سے ہی ٹیکسی بک کر لیے تھے الحمدللہ ہم ملیشیا پہنچ چکے ہیں اور اب اس کے آگے کی جننی کیا ہے کیسی ہوگی وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہیے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ